اب اس موضوع کو دوبارہ ڈسکس کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی فرمائی کہ کوئی بھی مجھ سے پہلے جس پہاڑ سے قطرہ قطرہ پانی گر رہا ہے وہ زگا کے لیے فرمایا وہاں پر کوئی بھی مجھ سے پہلے نہ پہنچے لیکن وہاں پر کچھ لوگ پہنچ گئے اور جو پہنچے تو ان کے لیے آپ نے لانت فرمائی اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سادہ موضوع نہیں ہے جو ہمارے عام دور پر بعض افراد کہتے ہیں بلاخر وہ انسان تھے بشری تقاضہ تھا کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ کر جاتے تھے تو بشری تقاضہ تھا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزیان کی نزبت دے دیں تو وہ ان کا خیال کرتے ہوئے کرتے تھے کہ بیماری کا غلبہ ہو گیا کبھی وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں افراد تو کہا جائے کہ بلاخر انسان تھے اب وہ قتل کرنے کے لیے آئے تو بلاخر انسان تھے اور اب آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی پانی کی جگہ پر مجھ سے پہلے نہ پہنچے اب یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا اگر اتنا سادہ ہوتا جتنا سادہ لوگوں نے بنا لیا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سادہ لیتے لیکن انہوں نے ان پر لعنت فرمائی کہ جو بھی مجھ سے پہلے وہاں پر پہنچے گا اور پانی پیے گا اس پر لعنت ہوگی آپ کے سامنے فرحال دو حوالے ہیں ایک تو مسند احمد ابن حنبل اور شرعہ کے ساتھ حمزہ احمد زین کی جلد نمبر سولہ اور صفحہ نمبر سکس ون فور اور حدیث نمبر ہے ٹو تھری ٹو ایٹ ایٹ اور اس کے نیچے آپ دیکھیں اسنا دوہو صحیح تو یہاں پر کیا موضوع ہے حدثنا ابو نعیم حدثنا ولید اور یہی روایت مسند احمد ابن حنبل میں اور جلد نمبر تھرٹی ایٹ میں اور حدیث نمبر ہے ٹو تھری تھری نائن فائیو اصل روایت کیا ہے حدثنا ابو نعیم حدثنا ولید یعنی ابن جمعی اب ابن جمعی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں کیونکہ ان کے بارے میں ایک ڈسکشن آئے گا اور یہ ذہن میں رہے کہ ابن جمعی کے اوپر بعض زگاہ اٹیک بھی کیے ہیں کیونکہ انہوں نے بعض موضوعات ان سے نقل بھی ہوئے لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر جب ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو اس روایت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے مسلم کی بنیاد پر اور اس کے تمام جو راوی ہیں وہ سچے ہیں اور سقات میں سے ہیں اور انہی میں سے ایک ہے کون جنابِ ولید بن عبداللہ بن جمعی یا ولید بن جمعی تو موضوع کیا ہے آپ کے سامنے ایک موضوع کو ڈسکس کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں صرف ایک دفعی ترجمہ اس کا بیان کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لئے نکلے تو ایک جگہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ وہاں پر بہت کم پانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ندا دینے والے کو اور اس نے تمام ان لوگوں میں جو تیس ہزار کا لشکر تھا ندا دی کیا ندا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی پر پہنچے تو وہاں پر ایک گروہ پہلے سے پہنچ چکا تھا اس گروہ کے بارے میں اب یہ کہہ دینا کہ وہ بشری تقاضہ تھا یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ انہیں کوئی نہیں جانتا ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ جب فوج وہاں پہنچی تو ان سب نے دیکھا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم ادولی کرتے ہوئے یہاں پر پہنچ چکے ہیں پس جنگ تبوک سے واپسی پر ایک قتل کا موضوع اور یہ والا موضوع ایک الگ موضوع کہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ نے کون کے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ینتقان الحوا کہ وہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں بولتے کیا فرمایا فَلَعَنَهُمْ تو آپ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی حدیث کیا ہے تو نیچے اِسْنَادُهُ قَوِيْ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمْ رَجَالُهُ سِقَادُ اور اصل پوری روایت آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور یہاں پر قوم نہیں ہے کہ گروہ پہنچ گیا بلکہ فلان و فلان ابن ساق بیان کرتا ہے کہ رسول کریم نے دس بارہ راتوں سے زیادہ قیام نہ کیا پھر مدینہ واپس لوٹ آئے راوی بیان کرتا ہے کہ راستے میں وادی مشوق کے پہاڑ سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا تھا جو دو تین سواروں کو سراب کرتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے پہلے اس پانی کی طرف کون سبقت کرے گا اور جب تک ہم وہاں نہ آئیں وہ اس پانی سے نہ پیئے راوی بیان کرتا ہے کہ منافقین کا ایک گروہ اس کی طرف سبقت کر گیا اور جو کچھ اس میں تھا پی گیا پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے تو آپ وہاں کھڑے ہوئے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس میں کوئی چیز نہ پائی آپ نے فرمایا ہم سے پہلے اس پانی کی طرف کون آیا تھا آپ سے عرص کیا گیا کہ فلان فلان آدمی آئے ہیں آپ نے فرمایا کیا میں نے انہیں آگا نہیں کیا تھا کہ وہ میرے وہاں آنے تک اس پانی سے نہ پیئیں پھر آپ نے ان پر لعنت کی اور انہیں بدعا دی تو یہاں پر آپ دقت کریں کہ وہاں پر کہا گیا سبقت ہو قوم کہ ایک گروہ پہلے آ گیا اور یہاں پر واضح ہوا کہ وہ پانی بھی پی گیا اور ان کا نام بھی لیا گیا فلان و فلان اب یہاں پر دقت کریں کہ یہاں فلان فلان دو دفعہ کہا گیا تو مراد یہ نہیں ہے یہ دو لوگ ہیں یہ ایک گروہ کی صورت میں تھے یعنی کم سے کم تین یا اس سے زیادہ انہیں بھی گروہ نہیں کہا جاتا یہ کئی افراد تھے اور قوم انہیں پہچان گئی اصحاب انہیں پہچان گئے لیکن بعد میں جو یہ شور کیا گیا کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہیے اور پھر پاور کی وجہ سے ان ناموں کو چھپا دیا گیا لیکن یہاں پر واضح ہے کہ یہاں نام تھے اور ان کو ہٹایا گیا موسیقی موسیقی